بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے رکھے گا کہ کیسے کیسے ہیرے جو ہیں وہ ہمارے اردگرد بستے ہیں کیسے کیسے نگینے انمول ہمارے اردگرد بستے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس معاشرے کی بے ہسی کا شکار ہو کر وہ نگینے اگر تو اس نگینے کے اندر وہ تڑپ وہ لگن ہے تو وہ اپنا نام بنا لیتا ہے وہ نگینہ کسی سائیڈ پر اپنے آپ کو کر لیتا ہے اور پھر دنیا کی نظروں میں آ جاتا ہے لیکن بیشمار نگینے ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ایسے ہی حاق کی نظر ہو جاتے ہیں ایسا ہی ایک نگینہ ہے جس کے بارے میں آج کا ہمارا پروگرام ہے لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ یہ رپورٹ سنیں اور اس کے بعد ہم یہ پروگرام شروع کریں گے ملک کے مایاناز ایتھلیٹ وقاز بھٹی ایک آٹا چکی پر کام کرتے ہیں معاشرے اور حکومت کی بے ہسی اس نوجوان کے رستے کی رکاوٹ بنتے رہے لیکن پھر بھی وقاز بھٹی نے حوصلہ نہ ہارا پاکستان کا نام روشن کرنے کا جذبہ وقاز افضل بھٹی کو روس لے گیا اور انہوں نے ملک کے لیے انٹرنیشنل سطح پر مقابلے میں سلور میڈل جیتا اگر حکومت یا دیگری دارے ان کی معاملت کریں تو وہ انشاءاللہ گولڈ میڈل بھی اپنے ملک کے لیے لاسکتے ہیں موبین الرحمن جذبہ نیوز گجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام گجرات ٹاکس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے رپورٹ دیکھی اور اس میں دیکھا کہ کیسے ایک چکی پہ کام کرنے والا نوجوان جس کا اپنا رزق کا بندوبست جو ہے اس نے اپنے طور پہ ایک جو آٹا پیسنے والی چکی ہے اس کے اوپر کیا ہوا ہے اور وہ نوجوان ایک ایسا ہیرہ میں گجرات کی پہلے بھی ہم اکثر اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ اللہ نے گجرات کے اوپر بڑا فضل کیا ہے یہاں سب سے زیادہ نشانے حیدر ہیں بہتر لوگوں کی سرزمین ہے اب یہ جو کارنامہ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں انہوں نے جو کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ گجرات کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے فہر کا باعث ہے کی ایک ایسا نوجوان جس کیا مستقل کوئی روزگار کا سلسلہ بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنی شوق اور لگن سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو لے کر جاتا ہے اور پھر پاکستان کو لے کر ہی نہیں جاتا پھر وہاں سے سلور میڈل لے کر واپس پاکستان کی طرف آتا ہے تو ایسے نوجوان جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ جذبہ ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ ان ہیرو کو ہم سامنے لے کے آئیں جس ہیرے کے مطالق بات کر رہا تھا وہ ہیں وقاس افضل بٹی صاحب گجرات سے ان کا تعلق ہے فورت ورلڈ ماس ریسلنگ جو ہے اس میں انہوں نے سلور میڈل جیتا ہے رشیہ کے اندر یہ کمپیٹیشن ہوئے ہیں یہ مقابلے ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس مقابلے کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی بدبست کیا ہے ٹکٹ سے لے کر اپنے رہنے کھانے پینے کا سارا انہوں نے ذاتی طور پر کیا ہے یا ان کے دوستوں نے کیا ہے کسی حکومت نے کسی سیاسی جماعت یا کسی پلیٹ فارم نے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ تنہ تنہا اپنے جوش اور جذبے سے رشیہ پہنچے اور پھر سلور میڈل لے کے آئے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے احلے گجرات کے لئے ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے اور انشاءاللہ یہ گجرات کے لوگ قدر کرنے والے لوگ ہیں یہ گجرات کے لوگ ایسے ہیروں کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا جانتے ہیں انشاءاللہ ہم پورے گجرات کے لوگوں سے یہ اپیل بھی کریں گے کہ ایسے لوگوں کو پرموٹ کریں آگے لے کے آئے جو پورے ملک کے اوپر شکریہ بہت شکریہ پہلے نمبر پہ تو میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنی فیملی کا اپنے استاذ لوگوں کا جن میں افضل آجی افضل شاکر صاحب ہے اس کے بعد میرے استاذ ہے اسلام بٹی صاحب اور ان کے بعد جو ان کے بھی شگیرات ہیں جو میرے استاذ ہے اسگر کمبو صاحب ان صاحب کی ایفٹ کی وجہ سے میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں اور سپیشلی میں دو بندے اس میں مس نہیں کر سکتا ایک تو میرا بیس فرینڈ اس شام اکمل چیچی اور دوسرا میرے نوا فرکان ہان صاحب پاکستان ماس ریسلنگ کے صدر جنہوں نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ دی کہ میں آج پاکستان کا نام پورے ورلڈ میں روشن کر سکا میں صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی جو پوری کمیٹی ایس تقبالیا رام فلائی روڈ گجرات ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا اتنا پورتقاب استقبال گجرات میں کیا اس ساب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا موبائل اسوسییشن ہمیوپیتیک اسوسییشن انجمنہ تاجران مرکزی جو گجرات کیا ان کا شکریہ دا سراف اسوسییشن اور سب سے زیادہ شکریہ دا میں اپنے جیمز میں میرے جو ہے سٹوڈنٹس میرے دوست اور جیم آنرز ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آجیمہ مدین صاحب فیصل باٹ صاحب اور میرے جتنے بھی سٹوڈنٹ ان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میری ٹریننگ میں میرا اتنا ساتھ دی ہے اچھا جب آپ یہاں سے پاکستان سے جا رہے تھے اس مقابلے کے لیے آپ نے خود ہی سارا کچھ کیا اس کو منیج کیا میں جانتا ہوں کہ کیسے کتنے مشکل حالات ہوتا ہے ٹکٹ ہی مان نہیں ہوتی وہاں رہے نہ ہوتل کے خرچے وہ اپنی جگہ پہ ہے آپ کو کوئی توقع تھی کہ آپ یہ اتنا بڑا بریک تھوڈ لے کر آئیں گے پاکستان کے لیے سیلور میڈل لے کر آئیں گے جی پلئیر کے لیے پلئیر تو اسی تیاری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کا نام روشن کریں اور اسی امید پہ ہم گئے ہوتے ہیں کتنی تیاری کر کے کہ ملک جو ہے وہ اس کا جنڈہ بلاند کریں تو تو اللہ کا شکر تھا یہ تو علم تھا کہ اگر میند کی ہوئی ہے تو اللہ اس کا حجر بھی دے گا کچھ نہ کچھ ملے گا لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ مجھے مید تھی جانے کی تو وہ بالکل مید نہیں تھی یہ تو میرے دوست لوگ جو ہے میرے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم جاؤ گے لیکن میری جب بھی کبھی مٹ اٹھتی تھی تو میرے دوست جو ہے وہ میری پورے جو ایک سرکل ہے میرے اردگیرد جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا میرے ساتھ چلے انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ گے میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں ایک تفاہ پھر کہ انہوں نے مجھے بیجنے میں اہم کردار ادا کیا اور مجھے کہا کہ تم جا کے ادھر کھیلو اور ملک کا نام لوشن کرو جب اپنی یہ مقابلہ جیتا ہے تو کیا فیلنگز تھی کیا ایسا ساتھ تھی اس وقت آپ کے یہ اپنی فیلنگز جو ہے وہ بیان تو نہیں کار سکتا کیونکہ جنڈے کے ساتھ جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ ملک کا جنڈہ جو ہے وہ آپ کے چھاتی پہ بھی لگا ہوا ہے آپ نے پیچھے بھی پہنا ہوا ہے تو ہوشی کی تو یہ ہے کہ سٹیج کے اوپر آنسو بھی آگئے تھے تو بہتری کی طرف جانے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ پاک نے سلور سے نوازا یہ بھی بڑی اللہ پاک کا شکر ادا ہے جن حالات میں ہم گئے ہوئے تھے اس میں سلور بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ادھر ہمارے سال ٹریجی اس طرح کی ہوئی کہ ہماری کٹ وغیرہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے بیگج ہمارے بوٹ وغیرہ کپڑے ہر چیز چودہ کے چودہ پلئیئر جو ہے نا ان کے پیچھے رہ گئے تھے ہمیں ادھر ملے نہیں تین دن بعد جا کے ملے تو اس سالت میں ہم لوگ ہماری ٹیم نے اتنی فائٹ بیک کیا اور ورل میں تیسری پزیشن لے کہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی چیز نہ بھی مجود ہو پاکستان پھر بھی سروائیو کار سکتا ہے اگر ان کو پوری کوئی منٹ دی جائیں اس کو پوری سولتیں دی جائیں ان کو سب کوئی کیسے تو ہم ورل چیمپن بھی بان سکتے ہیں زبردست کیسے کیا آپ کے پاس فسیلیٹیز بھی نہیں ہیں دیفنیٹلی کوچنگ آپ کی تھی آپ کے استاد تھے لیکن جو آپ نے رشیہ کے اندر چیزیں دیکھی ہیں جس لیول کی کوچنگ اور ٹریننگ وہاں پہ دیکھی ہے وہ یقیناً یہاں پہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے تھرڈ پوزیشن لی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ آپ کا پاکستان کے اوپر خاص طور پر گجرات شہر کے لوگوں پہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے گجرات کے ایک سافٹ ایمچ کو پوری دنیا کے اندر آپ لے کر چلے ہیں جب یہ سارا تیاریاں ہو رہی تھی جانے کی تو کیسا آپ کو کس طرح یہ انویٹیشن آیا پھر آپ نے کس طرح یہ سوچا پھر یہ ساری جو مشکلات تھیں ان کو کیسے اوبرکم کیا آپ نے جی اس میں سب سے پہلے تو ورلڈ چیمپنشپ جو ہے وہ شیڈیول میں پورا سلانہ شیڈول نکلتا ہے اس کے بعد اس گیم کے جو صدر ہے پاکستان میں وہ نوافر کان ہاں ہیں وہ بقاعدہ ایڈ چلاتے ہیں ٹرائلز وغیرہ رینج کرواتے ہیں لڑکوں کو ہودھ نگرانی میں سلیکٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں یہ بیسیکلی ہے کیا یہ گیم یہ ماس ریسلنگ بیسیکلی دو پلیئر اپوزٹ سائٹ پر بیٹھ جاتے ہیں ماس کا مطلب بیسیکلی سٹیک ہے لکڑی کی سٹیک ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سٹیک کو ماس کہتے ہیں اور ریسلنگ کا مطلب سروائیو کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک لکڑی کا بورڈ ہے جس کو ماس ریسلنگ بورڈ بولتے ہیں اس کے اوپر اس نے سروائیو کرنا ہوتا ہے اس طرف جانا ہے اس طرف ٹکنیک کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے بیسیکلی یہ اس طرف کھیلی جاتی ہے اور جو ماس ہوتی ہے جسے سٹیک کہتے ہیں اس کو چھڑوانا جو ہے وہ پلئیر نے ہوتا ہے کچھ اس کے رول ریگولیشن بھی ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بتا رہے تھے کہ جب یہ آپ کو انمیٹیشن ہاں جی نوافرکان صاحب نے اس کا بقاعدہ جو ہے وہ پوسٹر وغیرہ چلائے اس کی ایڈورٹائز کی کہ یہ شڑیول آ گیا جو جو لڑکے انٹرسٹیڈ ہیں وہ ٹرائلز وغیرہ دیں اور اپنی گیم کو اچھا کریں پھر انہوں نے کیمپ وغیرہ لگائے چھوٹے چھوٹے لیول پہ کوشش کی کہ لڑکے بہتر پرفارم کریں اور انہوں نے پھر جو لڑکے سیلیکٹ ہوئے ان کو جو ہے وہ ٹریننگ کیمپ لگوا کے کوشش کی کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے گورنمنٹ افیشل ہار جگہ گیا لیکن گورنمنٹ ان کے ساتھ کسی قسم کا اتنا زیادہ تعاون نہیں کہا رہی جتنے بھی لڑکے گئے ہیں میرا حیال سے وہ سارے پرائیویڈلی اپنی سیت میں گئے ہیں چودہ کے چودہ پلیئر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب چودہ پلیئر کیا آپ کی ٹیم میں ٹیم تھی پوری اس میں سے ایک بہاولپور میں براؤنز ہے ایک گجرات میں براؤنز ہے ٹوٹل پانچ میڈل آئے ہیں اور ان کے پوائنٹ کاؤنٹنگ کر کے پاکستان ورلڈ پہ تیسرے نمبر پہ آیا ٹھیک ہے آئندہ آگے آپ کی کیا مطلب کے پلیننگ ہے کس طرح کے کمپیٹیشنز میں کہاں آپ جانا چاہتے ہیں جی اب انشاءاللہ نیکس شیڈیول آ رہا ہے پریزیڈن صاحب جو ہے لڑکے میڈلیسٹ ہوئے ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ تیاری رکھو میں مزید کیمپ وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نئی بھی تو پرائیویٹ حصیت میں تو وہ کاری رہے ہیں ان کی ایفرٹس کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگ ان کو کہتے ہیں سار آپ کس طرح کام کرتے ہیں وہ بچوں کے لئے اتنا کام کر رہے ہیں دن رات ادھر رہوں گے دوسری رات وہ کہیں اور رہوں گے صرف بچوں کے لئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ترکی میں برازیل کے ٹوورز ہیں ان کے لئے اپنی لڑکی تیاری رکھیں جس وقت شڑیول آتا ہے تو آپ اس کے لئے جو ہے ریڈی رہیں تو اپنے انتظامات پورے رکھیں تو انہوں نے ہمیں یہ بھی کہہ دیا ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کسی طریقے سنجھنی چلنا وہ نام ہی دو ہو چکی ہوں تو بعد میں بھی کسی گورنمنٹ اوفیشلز نے آپ سے ابھی تک تو مجھے میرے ساتھ کسی نے اتنا دیا کوئی اوفیشل مجھے لینے بھی نہیں آیا میرے دو سباب نے اتشام نے کھٹانا صاحب میاں صفیان صاحب فرہان صاحب عبداللہ صاحب اور عبداللہ بھائی اور اس کے بعد چاند بھائی عدیل بھائی وقاس بھائی ساکب بھائی حیدر بھائی اور بھی جن کے نام اس کاروں اپنی فیملی میں میرے کزنز وغیرہ جو اتنا فرہان ہو گیا حرم بٹی ہو گیا رزوان ہو گیا یعنی انسار انہیں دن رات استقبالیاں ٹیم میں ورکنگ کر کے اتنا شاندار استقبال کروایا کہ تین کلومیٹر میں سولہ جگہ میرا جو ہے وہ مختلف جگہ پہ سٹاپ کر کے استقبال ہو گیا اور مجھے امید بھی نہیں تھی کہ پیچھے سے میرے دوستوں نے اتنا کچھ کار دیا ہوگا آپ کو کیا امید تھی مجھے بس اتنی سی مید تھی کہ میں گاڑی پہ آوں گا اڈے پہ اتروں گا دوست میرا بائک پہ آیا ہوگا پیچھے بیٹھوں گا بیگ پکڑوں گا گلی کی جو ہے موڑ پہ جا کر اتروں گا ادھر ہی کوئی ڈولڈ مکہ ہوگا میں پہلے ہوا ہوں ویڈ لفٹنگ میں پنجاب کا گولڈ مینلسٹ اس کے بعد پنجاب سرانگس مین پاور لفٹر ہوا ہوں ماس ریسلنگ میں میں ڈویزن چیمپئن ہوا ہوں نیشنل چیمپئن ہوا ہوں پاکستان لیول پہ جی جی پاکستان لیول پہ نیشنل چیمپئن ہوں ابھی کچھ دو منت پہلے یا تین منت پہلے میں اس دفعہ نیشنل پہ سلور میڈل ہوا ہوں ٹریننگ کے بغیر میں کھیل کے آیا ہوں تو اس میں بھی سلور میڈل ہوا ہوں نیشنل میں تو اوہرال جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس سال ہو گیا مجھے گیم کرتے ہوئے کہ میں اپنا گول تھا اور شادی کی بات آپ کہا رہے تھے تو اس پہ یہی کہنا چاہتا ہے دوست تو بڑی دیر کے پیچھے تھے فیملی بھی پیچھے تھی تو کسی نہ کسی طرح میں ان کو ٹالتا رہا ٹالتا رہا کہ باس کرتا ہوں کرتا ہوں لیکن میرے ذہن میں امیج تھا کہ میں ملک کے لیے پہلے کچھ کار لوں آپ نے لیے میڈن نکال لوں کیونکہ اگر میں زندگی میں بیزی ہو گیا پھر میں اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کار سکتا تو اس وجہ سے میں نے ابھی شادی اب شادی ہو جائے گی انشاءاللہ چلے جی آپ کے دوست بھی پیچھے آفدار کار جی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ دوست فیملی گار والے تو سب سے زیادہ آتے جاتے ہوئے اب یہی بات کرتے ہیں کہ اب تمہارا تارگر تو پورا ہو گیا ہے تو ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو نئے قسم کا جو ہے وہ بہاں نہ بنا بہاں نہ بنا کہ ابھی گولڈ نہیں آیا لیکن وہ آپ مان نہیں رہے صحیح ہے لیکن کیسا ہی اچھا ہو کہ اگر اس کے ساتھ آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپانسرشپ مل جائے کسی گورنمنٹ کی ادارے کی طرف سے مل جائے تو کم از کم آپ کی یہ جو ٹینشن ہے ہر نئے کمپیٹیشن میں جانے سے پہلے پریشانی ہوتی ہے کہ پیسے کیسے کٹھے کریں ٹکٹ کون لے کے دے گا وہ دوست بھی بچارے چلیں کرتے ہیں ان کی میر بانی ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی اس گجرات شہر کے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی اثار ہے ان کا میں گورنمنٹ اداروں کی طرف بھی جا چکا ہوں دو دفعہ میں گورنمنٹ اداروں کی طرف گیا ہوں یعنی کہ ڈی سی صاحب کے پاس بھی گیا ہوں لیکن ان کی طرف سے مجھے دو دفعہ کورا نا جواب آیا ابھی بھی میری فائل جم ہے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں ٹور کر کے آگئے اب تو میں نا امید ہو چکا ہوں کہ اب میرا دل نہیں کرتا ادھر جانے کو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار ہم لوگ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے ملک کی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ملک کے لیے ہم جا رہے ہیں ادھر اگر یہ میرے سپورٹ کار دیتے تو پاکستان کا بھی نام مجھے ایکوئی منٹ دے دیتے مجھے اچھی چیزیں دے دیتے مجھے چلے کچھ نہیں کچھ نہ کوئی سپورٹ کار دیتے میں بہتر کار کے آ سکتا تھا لیکن میرے ادھر کی انتظامیہ نے کسے قسم کا ادھر کی انتظامیہ نے بھی کوئی تعاون نہیں کیا اور کہہ لے کہ نیشنل سطح پہ بھی نیشنل لیول پہ بھی گورنمنٹ نے کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا اچھا اچھا یہ جو آپ گیم کرتے ہیں یہ تو اچھی ہاسی زور کی گیم ہوتی ہے اور ایکسرسائزنگ ہوتی ہے اس کے لیے کھانا پھنا بھی اچھا چاہیے آپ کا روزگار کا جو ذریعہ ہے اس سے یہ چیزیں کس طرح مینج کرتے ہیں ہر چیز کا دیان رکھتے ہیں فیملی کو جو آپ نے لیے تو نہیں فرمایش کرتے لیکن ان کو پتا ہے یہ تیاری کار رہا ہے تو اس کی چیز بنی ہونی چاہیے ہودنا کھائیں اس کو دے دیں تو یہ یہ کہ میں دوست وغیرہ میرے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں فیملی بڑی اچھی ہے گھاروالے جو میرے اتنی دیر سے محمد کر رہے ہیں محمد کر رہے ہیں تو اللہ پاک ٹائم نکالتا جا رہا ہے صحیح زبردست جی اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دیں نوجوانوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے جو آپ کی طرح لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ ساری مشکلات دیکھنے کے بعد اور ایک یہ اچیومنٹ لینے کے بعد آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو چھوٹے بائی بھی ہیں آپ کچھ بیٹوں کے عمر کے بھی ہوں گے تو ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بری سسائٹی سے باہر آئے اور اچھے کاموں میں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جم میں ہی جائیں لیکن آپ اپنی ہیلتھی ایکٹیوٹیز جس میں سپورٹس کی کوئی بھی ہو وہ ضرور کریں آج کل کی وقت کی وہ ضرورت ہے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی گیم میں آپ نے آپ کو جو ہے وہ سروائیو کریں اور وہ کھیلیں اپنی صحت کے لیے اور برے کام اسے بچے ہیں ہمارے اب معاشرے میں بہت زیادہ غلط کام شروع ہو گیا جس کی وجہ سے آج کل کی ینگ جنریشن اس طرف جانا شروع ہو گیا اس کا نقصان یہ ہے کہ اب پاکستان میں گیمز اور بماریاں بہت زیادہ ہو گیا گیمز کم ہو گیا پیچھے جانے شروع ہو گیا ہم لوگ پلئیئر نہیں نکر رہے پہلے ہر دوسرے دن نیوز آتی تھی فلاں پلئیر ریدر جیتا ہے اب بہت کام نیوز آتی علاقے بادی بھی جاتا صرف اسی وجہ سے کہ غلط سسائیٹیوں میں پاڑ گیا تو اسی لیے ان لڑکوں کو کہوں گا کہ آئیں سیدھی راہ پہ چلیں آپ نے آپ کو سپورٹس مین بنائے کسی بھی گیم میں اور اچھی طرح چلیں بہت شکریہ وقاس حفظل بٹی صاحب آپ تشریف لائے تینکیو سو مچ بہت بہت میرے بانی شکریہ آپ کا تینکیو یہ تھے وقاس حفظل بٹی صاحب جو اپنی کیٹیگری کے اندر انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی رشیہ کے اندر جو فورت ماس ریسلنگ کے کمپیٹیشن تھے اس میں اور جو پاکستان اس میں سلور میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے اس میں میجرک جو فیکٹر ہے وہ ان کے نمبروں کا تھا یہ ہیں وہ ہیرے جو ہماری سوسائیٹی کا مطمئن نظر ہونی چاہیے یہ ہم رونا روتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کہ ہمارے بچے ٹھیک طرف نہیں آرہے یہ نشے کی لانت ہے یہ فلان لانت ہے یہ فلان لانت ہے پوزیٹیویٹی کی طرف نہیں آرہے کیسے آئیں گے لوگ جب آپ کے ہیروی جو ہیں وہ عجیب طرح کے ہوں گے آپ سیاست کے اندر لکھوں روپیہ بھی لگائیں گے آپ اپنے واوا کرنے کے لیے پتہ نہیں مکان تک بھیج دیں گے لیکن معاشرے کے اندر جب تک آپ نے ایسے لوگوں کو پرموٹ نہیں کرنا ہے ایسے لوگوں کی سپورٹ نہیں کرنی یقین جانئے نہ آپ کے بچوں نے ٹھیک ہونا ہے نہ آپ کے معاشرے نے ٹھیک ہونا ہے آپ نے ایسے پوزیٹیو لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے یہ ان کو ہیرو بنا کے پیش کرنا ہے اپنے معاشرے کے اندر تو آپ کے معاشرے کے اندر تبدیلی آنی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ